محبوب کی محببت ہے لیکن حضور کی محبت میں یہ کیسی محبت ہوگی کہ حضور تو فرمائے کہ نماز میں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جس کی محبت میں آئے ہیں اگر کوئی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے اور نماز چھوڑ کر ماز اللہ حضور کی آنکھوں کو تقریب دے تو یہ کونسی محبت ہے یہ کوئی محبت ہے بلکہ عاشق تو یہ تصوری نہیں کر سکتا عاشق کا تصور ہی نہیں ہے کہ حضور کی آنکھوں کو تقریب دے جس کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی آنکھوں کو تقریب دے بلکہ عاشق تو چاہے گا بس جیسے بھی ہوں محبت کی آنکھیں ڈھنڈی ہوگی میں آپ کو الزام نہیں لگتا کہ ماز اللہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن کوئی ایسا آیا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر گیا تو چلو آج اس پیاری گریلے میں اس روح پرور اجتماع میں حضور کے ذکر میں آج پکتی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد بھئی کہ نماز جانبوش کے قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ کا نعرہ ایسا لگاؤ کہ یہ نعرہ ہمیشہ آپ کو یاد آجائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ نماز چھوٹ رہی ہونا تو یہ نعرہ آپ کو فرن یاد آجائے اور ایسا لگاؤ نعرہ پاورفل لگاؤ کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی جانبوش کا نماز خضاء نہیں کریں گے انشاءاللہ اچھا میں ساتھ میں ایک بات اور کر دوں کہ اگر آپ کی صحبت آپ کی دوستی آپ کی فیلڈ آپ کی کمپنی تو تولیوں ہوں دوست دوست وہ اگر وہ نمازیوں کی ہو جائے تو آپ کی نماز جائے گی کیوں کیوں کہ وہ خود نمازی ہے وہ نماز پڑھنے جائے گا اور تم منع نہیں کرو گے اس کے برقس اگر صحبت میں نمازیوں کی ہوئی موالیوں کی ہوئی چرشیوں کی ہوئی لچے لفقوں کی ہوئی تو پھر کیا ہوگا نماز چھوٹیں گے اس لئے اب یہ بھی نیت کرنے پیاری پیاری انشاءاللہ ہم اپنی صحبتیں بھی اچھی کر لیں گے انشاءاللہ نمازیوں کی صحبت میں رہیں گے اور نمازیں پڑھیں گے اور دن میں رات میں پانچ مطبع اپنے محبوب کی آنکھوں کو پھندک دیں گے انشاءاللہ یہ ہوئی بات تو نماز نہیں تو کچھ نہیں میرے پہلے بھائیوں خدا رہا نماز کی بابندی کریں پانچ وقت کی نماز کی بابندی کریں اب انشاءاللہ فجر کا وقت داخل ہونے والا تھوڑی دیل میں ٹھیک ہے تو آپ کو فجر پڑھ کے پھر سوڑیں یہ اگر آپ نے فجر نہ پڑھ لیں تو سننے سننے نہ کہ یہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بہت دنا ہوگا کیونکہ آپ نے فرش چھوڑا تو یہ ہم کو نہیں کرنے انشاءاللہ ٹھیک ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ سننی جو ہے وہ ساری ساری جاتے ناتخانی کرتے ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھتے ہیں سن لو بھائی یہ بات سن لو کان کھل کے سن لو کہ سننی کی نماز کبھی بھی ناتخانی سے نہیں جاتے ہیں یہ بات ہمیشہ جاتے ہیں کہ ناتخانی سے نماز نہیں جاتے ہیں جو نماز ہی ہے وہ چاہے ساری راہ جا گئے ہیں نماز بڑھے گا چاہے ایک گھنٹہ سونے کو مل جائے نماز بڑھے گا ناتخانی سے نماز ہی جاتے ہیں کوئی ہے ہی بے نمازی وہی سے ہی نمازی پڑھتا ہے تو اس کو ہم کو ترغیب دینے ہیں اس کو بلا کر سمجھانا ہے پیار سے محبت سے کہ میرے بھائی میرے پیارے بھائی جس کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اللہ کا فرمان ہے حکم اللہ کا ہے فرضیت اللہ کے طرف سے ہے لیکن نماز ادائی مصطفیٰ کو ادا کرنا یہ نماز ہے کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم نماز کیسے پڑھیں تو سرکار نے فرمایا کمار آئی تو غونی اصلی جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز جیسے میں پڑھ 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 جیسی میں پڑھ 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 کیونکہ ویسی نماز تو کوئی پڑھ پڑھتا ہی نہیں جیسی نماز حضور پڑھ ایسی نماز کوئی نہیں پڑھ اس لئے حضور نے یہ نہیں پڑھنا کہ جیسی میں پڑھ پڑھ بلکہ جیسے میں پڑھ پڑھ جس طرح مجھے دیکھتے ہو میں جس طرح رکو کرتا ہوں میں قیام کرتا ہوں میں سجدے کرتا ہوں تو میرے پیارے بھائیو نماز پڑھنا یہ ادائی مصطفیٰ کو ادا کرنا ہی تو نماز ہے ٹھیک ہے تو آج سے پکے آسکی